دلدار پاکستان کی پاڈکاسٹ میں شہزادی کا بہرہ آداب عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان انگلیش میں لکھی گئی تھی اور اس کا قرطو میں ترجمہ کیا ہوا ہے جناب حارون رشید صاحب نے عمران خان کی یہ کتاب میرے نظر میں بہت دلچسپ ہے وہ اس لیے جب ہم کسی کی بائیگروفی پڑھتے ہیں تو مثال کے طور پر کسی اور سیلیبری کی جب بائیگروفی پڑھتے ہیں بے شک ہم ان کو موویز میں دیکھتے ہیں بے شک ہم ان کو میکزینز میں دیکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اتنا ہمارا تعلق نہیں ہوتا اور ان کی جو ایک قسم سے ذاتی زندگی کا بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا ویسے بھی جو کچھ اخباروں میں اور رسالوں میں لکھا جاتا ہے اس کے اوپر ہنڈر پرسنٹ جو ہے اتبار بھی نہیں ہے یہ مغرب میں بھی یہی حال ہے یہ کتاب میری نظر میں اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ ہم سب عمران خان کی زندگی بارے میں بہت کچھ پڑھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں اور ایک لیونگ لیجنٹ کے بارے میں ان کی زندگی میں ان کی کتاب ہو اس میں وہ اپنے حالات بچپن سے لے کر اپنی پروفیشنل زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں اور اپنی کافی حد تک پرسنل زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ ایک قسم سے زیادہ ریلیونٹ لگتی ہے اور اس کو سمجھنے میں یا جاننے میں اور بھی آسانی ہوتی ہے سو اب تک انہوں نے کتاب میں اپنے بچپن کا ذکر کیا ہے اپنے کرکٹ کے کریئر کے آس کا ذکر کیا ہے اور اس کریئر کا جو پروسس تھا جو پروگرس تھی اس کا بیان کیا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کی سیاست پر بات کی ہے یہ جو اگلا چپٹر ہے اس کا عنوان ہے شادی آنا آبادی دیکھتے ہیں میں 18 برس کا تھا جب پہلی بار انگلنڈ گیا میری ماں کے آخری الفاظ یہ تھے واپسی پر اپنے ساتھ کوئی میم نہ لیتے آنا ماں کا خیال تھا کہ ایک مغربی لڑکی ہمارے مذہبی اور ثقافتی محول کے ساتھ ہم اہنگی پیدا نہیں کر سکتی اپنے اکثر فیصلے میں نے محض منطق کی بجائے اپنے جذبات اور امنگوں کی بنابر کیے پاس طور پر شادی اور کرکٹ کی زندگی کے اقتماد تو روایت سے اکثر انحراف پر مبنی تھے شادی نے مجھے اس عزت سے روشناس کرایا جو فقط گھریلو زندگی سے جنم لے سکتی ہے دوسری طرف سیاست نے مجھے بتایا کہ ملک میں ساری جمعوت کے خلاف آواز اٹھانے کی کتنی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے حکومت اکثر بے زمیر ہوتی ہے اپشن کی الزامات کا آزمودہ ہتھیار کارگر نہ ہوا تو مخالفین نے میری ذاتی زندگی اس طور پر جمائمہ کے حوالے سے کردار کشی اور توہین کی مہم شروع کر دی کاغستانی سیاست کے بارے میں سمجھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اقتدار کی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار رہے اختیار کھو جانے کے خوف سے انہیں اور بہت کچھ چھن جانے کی فکر دامنگیر ہونے لگتی ہے سیاست ذاتی طور پر مجھے کچھ نہیں دے سکتی آصف علی ذرداری اور نواز شریف کے لیے اقتدار لٹ جانے کا مطلب ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے دولت، محل، مرتبہ، اختیارات، استزنا اور شاید آزادی بھی سیاستدانوں میں بیشتر ایسے ہیں کہ انہیں جیل میں ہونا چاہیے جمائمہ اور مجھ پر یہ بات آشکار ہونا تھی کہ ہمارا سیاسی مافیا کس حد تک تفاق ہو سکتا ہے اسی مہم سے شادی کے بارے میں میری والدہ کی نصیت کو بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا جب میں نے بیعہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا پھر ایک وقت آیا میرے اندر راسخ ہوتے روحانی تصورات نے مجھے احساس دلایا کہ میں اب وہ زندگی نہیں گزار سکتا جو اب تک جیتا آیا ہوں روزے رکھنا، نماز پڑھنا اور زکاة دینا آسان ہے مگر یہ مرحلہ مشکل تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ شادی کے ادارے پر میرا یقین ہی متزلزل تھا اپنے آبائی گھر میں، سمان پاک میں، بلتے بڑھتے، اپنی بہنوں اور رشتے کے بھائیوں کی طرح میں بھی شادی کو معمول کی بات سمجھا کرتا تھا ایک دن گھر والوں کی مجدی سے میری بھی صدائی ہو جائے گی جون جون بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس بارے میں میرے تصورات بدلتے گئے انلینڈ میں میرے ساتھ کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے والے پھر قومی ٹیم میں میرے ساتھی کہا کرتے تھے کہ شادی شدہ زندگی میں انہیں مشکل ہی مشکل رہی ان میں سے اکثریت کے لیے گھر ایک بوجھ تھا باز کا خیال تھا کہ بینل اقوامی کھلاری کو جن ترغیبات سے باستہ پڑتا ہے ان سے بچ نکلنا ممکن ہی نہیں اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ شادی شدہ مردوں کو اکثریت مجھ سے حسد کرتی جب صورتحال ایسی ہو تو شادی سے میرا بیزار ہو جانا کوئی ایسی عجیب بات نہ تھی میں نے اپنی زندگی میں جن شادیوں کو کامیاب دیکھا ہے وہ میرے وسیع خاندان میں ہونے والی میری بہنوں اور رشتے کے بھائیوں کے بیعہ ہیں کب میری چار میں سے تین بہنیں شادی شدہ تھی یہ سب شادیاں خاندان کے اندر ہوئیں پنجاب اور برے سویر کے دوسرے حصوں میں آباد پشتون قبیلوں میں ہمیشہ سے یہی معمول ہے میری تینوں بہنوں نے اپنی شادیوں کے بعد اونچ نیچ دیکھی خاص طور پر شادی کے آغاز میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں خاندان کی مرضی سے ہونے والی شادیوں میں بھی میاں بیوی کو بلکل ویسی ہی الچنوں کا سامنا ہوتا ہے جیسے اپنی پسند کی شادی میں اگر خاندانی شادیوں میں توقعات نسبتاً کم ہوتی ہیں دونوں قسم کی شادیوں میں اہم ترین فرق یہ ہے کہ خاندانی رشتہ دو گھرانوں کو باہم قریب لے آتا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا مشکل اور طلاق کی نوبت محال ہوتی ہے حالق اگر علج جائے تو دونوں خاندان خاص طور پر یا میوی کے والدین بندن کو برقرار رکھنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں عدروع اسلام کسی ٹوٹتی ہوئی شادی کو بچانا بڑا ہی نیک کام ہے ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر شادیاں والدین کی مجزی سے ہوتی ہیں بیٹی کے لیے لڑکے کی تلاش میں اس کی مالی حالت اس کے خاندان کی شہرت اور دونوں کی شخصیات میں ہم آہمگی کانکان ملہوز رکھا جاتا ہے لڑکا یا لڑکی انکار کر سکتے ہیں لیکن ایسی آزادی کی سطح مختلف علاقوں اور مختلف معاشرتی طبقات میں مختلف ہوتی ہے جمال میں نوجوانوں خاص طور پر لڑکیوں کو اس بات کی آزادی کم ہی دی جاتی ہے شہری علاقوں میں اشرافیہ کے نوجوان اپنے ساتھی خود جنتے ہیں دہات میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ساتھ جوان ہوتے ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے آشنا چنانچہ والدین کے لیے انتخاب کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے مسئلہ تک پیدا ہوتا ہے جب گاؤں میں مطلوبہ میار کا برمیسر نہ ہو ایسی صورت میں ارد گرد کے علاقوں سے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے سب ممکن ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی کے دن ہی پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھیں روایتی خاندان دلہ کے پس منظر سے واقفیت حاصل کرتے ہیں والدین بیٹی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کر لے برے حالات میں جس کا خاندان شادی پورا قرار رکھنے پر اسے مجبور نہ کر سکے یہ رشتہ نہ صرف خاندانوں کو آپس میں جوڑتا ہے بلکہ پوری سماجی زندگی پر پوہید خاندانی دھانچے کے گیت گھومتا ہے کوئی خاندان جتنا دگڑا ہوگا اس کی کسی لڑکی کو طلاق دینا اتنا ہی مشکل ہوگا خاندان کی مرضی سے ہونے والی شادیوں میں بدترین صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب لڑکے اور لڑکی کے مزاج میں ہم اہنگی نہ ہونے کے باوجود مالی حالت کی بنیاد پر بندھن مسلط کر دیا جائے مسائل جو بھی ہوں والدین کی مرضی سے ہونے والی شادیوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے آپ کو قربانی دینا ہوگی سال ہا سال سے میں والدین کی مرضی سے ہونے والی بے جوڑ شادیاں دیکھتا آیا ہوں جنہیں میاں میوی بچوں کے مستقبل اور خاندانوں کی عزت کے لیے نبھاتے چلے آ رہے ہیں مواتین ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور حیثیت رکھتی ہیں اپنے شوہروں کے برے سلوک کو اپنے بچوں کی خاطر بردارش کرتی ہیں دوسری جانب بہت سے شوہر بھی ازدواجی مسائل کے باوجود اس طرح کی عذیت سہتے ہیں یعنی بشیر کی اہلیہ کو پاگل پن کے دورے پڑا کرتے اس کے باوجود چودہ برس تک اپنی بیوی کو وہ خود سنبھالتے رہے ڈاکٹروں کا مشورہ تھا کہ اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے ذہنی امراض کے اداروں کے دگرکون حالات کے باعث یہ بات انہوں نے گوارہ نہ کی دورہ پڑتا تو خاتون بے قابل ہو جاتی اس پاک تینت آدمی کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے میری بہنوں کی ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہی میں دیکھتا کہ وہ اپنے بچوں میں کیسی روح افضاء شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں ایک وقت تھا جب اپنے خاندانوں سمیت وہ میرے والد کے ساتھ رہا کرتی یہ ہرکس کوئی میرے والد کے لیے یہ بڑی پرلطف بات تھی ان سب کے بچے ایک گھر میں ایک خاندان کی طرح رہتے میری تینوں بہنیں سب کے ساتھ ایسا یقصہ برطاو کرتی جیسے ان میں سے ہر ایک اس کی اپنی ہی اولاد ہو یہ وہ حالات تھے کہ شادی کے بارے میں میرے احساسات بدلنے لگے یہ بات میں خاص طور پر محسوس کرتا کہ ان کے شوہر اپنے بچوں کے پاس آنے کے لیے اس بے سبری کے ساتھ گھر کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں اب میں بھی اپنا زیادہ وقت گھر پر ہی گزارنے لگا تاکہ بچوں کے ساتھ کھیل سکوں جب کبھی میرا کوئی بھانچہ یا بھانچی سکول میں اچھی کارکرتگی دکھاتے ان سب اور تمام بچے اس کامیابی کو پورے خاندان کا جشن بنا دیتے جب میری دو بہنیں اپنے مکانوں میں منتقل ہو گئیں تو گھر خالی خالی سا ہو گیا ایک سناٹا سا جیسے درو دیوار اپنے دا ہونے والے مکینوں کو یاد کرتے خوش قسمتی سے ان کے گھر ہمارے مکان سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھے اس لیے سب بچوں کی اکثر شامیں ہمارے ہی گھر پر گدرتیں شادی کا فیصلہ ایک بات تھی مگر ایک پاکستانی بیوی کی تلاش ایک بلکل دوسری بات میری عمر 35 سے اوپر تھی خاندان کی جن لڑکیوں میں سے انتخاب کیا جا سکتا وہ 23-24 برس کی عمر میں بیاہی جا چکی تھی 25 برس سے کم عمر خاتون میرے حساب سے کم عمر ہوتی زندگی کا اسے بہت کم تجربہ ہوتا ایک اور بات کا مجھے خیال رکھنا تھا میرا خاندان رشتہ ڈھونڈنے کے معاملے میں تہائی قدامت پسند واقع ہوا ہے جلہن منتخب کرنے کے لیے لڑکی اور اس کے والدین کے ساتھ چند مختصر ملاقاتوں کے بعد مجھے فیصلہ کرنا تھا حدہ یوں ہے کہ مائیں اور بہنیں اپنے جاننے اور ملنے ملانے والوں کا جائزہ لیتی ہیں چند لڑکیوں کو قطعی انتخاب کے لیے چن لیا جاتا ہے اس کے بعد شادی بیاہ اور تقریبات کے دوسرے موقع پر لڑکی دکھا کر رائے معلوم کی جاتی ہے لڑکی اگر ذلچسپی کا اظہار کریں تو پھر ان کا سامنا سامنا کرانے کے لیے چائے پر گلالیا جاتا ہے زیادہ تر خاندانوں کی طرح ہمارے ہاں بھی شادیوں میں قواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا جاتا ہے میری عمر اور حیثیت کے پیش نظر قواتین والے حصے میں جا کر لڑکی دیکھنے کا طریق مجھے مذکہ خیز سا لگتا ہاں سورے افراد کی طرح میرے والد کی قوتے پر داشت بھی جواب دے گئی اب انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اپنے ایک دوست کے ہاں انہوں نے چائے کا پندوبست کرایا تاکہ میں ان کی دخترے نیک کختر سے مل سکوں اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے وہ سب کچھ کیا جو کر سکتا تھا اگر آخر میں اپنے والد کی خاطر انہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا وہاں پہنچنے پر جو کچھ ہوا وہ سب کے لیے پریشانی کا بائیس بنا لڑکی جب کمرے میں آئی تو میں اس قدر گھبرات کا شکار ہوا کہ نظریں اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکا اس کی والدہ میرے ساتھ یوں بات کر رہی تھی جیسے اتھرڑ عمری کی تینیز پر کھڑے کسی اس کی بجائے پچیس برس کا نوجوان تک یونیورسٹری میں گزرے دنوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا یہ سوال تو کسی نوجوان ہی سے مناسب تھا پلاخر عذاب ٹلا جب ہم نے اجازت طلب کی واپسی پر والد کو یہ پوچھنے کی ذہمت تک نہ کرنا پڑی کہ خاتون کے بارے میں میرا خیال کیا ہے انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ایک تماشا ہو گیا بس انہوں نے اتنا کہا تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں اس لیے میں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہم دونوں بہت ہسے ہیں بہت عدد کے ساتھ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے دلن ڈھونڈنے کی مزید کوئی کوشش نہ کریں میں کرکٹ میں بے حد مصروف تھا اور لاہور میں میرا قیام ایسا طویل نہ ہوتا کہ خاندان والے میری کچھ زیادہ مدد کر پاتے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد شادی کی آرزو کے لیے میں جن لڑکیوں سے ملا وہ مجھے مغرب زدہ لگیں مجھے نہ لگتا تھا کہ وہ میری قدامت پسند خاندان کے ساتھ ام آہنگ ہو سکتی ہیں میری بہنیں بہت مضبوط گتار کی مالک ہیں وہ کسی ایسی لڑکی کو برداشت نہ کر سکتی جو خاندانی روایات کو ملحوظ نہ رکھیں آخر بات یہ تھی کہ مجھے شادی کر کے الگ رہنا چاہئے میرے پس منصر کو مدد نظر رکھتے ہوئے کسی قدامت پسند خاندان کی پڑی لکھی لڑکی ہی میرے میار پر پورا اتھر سکتی پاکستان میں ایسا ہونا لوٹری نکلانے سے بھی بڑی بات تھی بلحہ عمر کے جس حصے میں تھا وہاں یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ کسی کے ساتھ چند روز کی گپ شپ اور محدود سی شناسائی کے بعد شادی کر لیں چائے کی ایسی دعوتوں میں شرکت کا خیال جیسی کہ میں نے میری عمر بہت زیادہ ہے اگرچہ میں اب بھی کسی پاکستانی خاندان میں شادی کا ارادہ رکھتا تھا انہی دنوں ایرانی دوست شارعہ کی جانب سے لندن میں دیئے گئے ایک ڈینر پر میری ملاقات جمائمہ سے ہوئی پہلی ہی نظر میں مجھے وہ پرکشش اور ذہین لگی اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ اس میں ایک رکھ رکھا ہو تھا اور وہ اپنی اکتار پر اس کے والدین سے میری ملاقات ہماری شادی سے کچھ ہی دن پہلے ہوئی مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ میں جمائمہ کے والدین کو راضی نہ کر پاؤں گا اس کی وجہ محض عمروں کا فرق نہ تھا اس سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شادی کے بعد جمائمہ کو پاکستان میں سکونت اختیار کرنا ہوگی مجھے اس بات نے حیرت زدہ کر کے رکھ دیا کہ اس کی ماں لیڈی اینی بیل اور والد جمی گولڈ سمیت نے اپنی بیٹی کے فیصلے کی کھل کر حمایت کی گو ہمیں مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھتے کے باعث شادی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل سے خواہدار کیا گیا اگر ان میں سے کسی نے بھی جمائمہ کے قبول اسلام پر ناغواری کا اظہار نہ کیا مگر بھی دنیا میں اسلام سے تاثب کے تناظرز میں ان کا یہ رویہ میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا پست مئی انیس سب پچانوے میں جب ہماری شادی کے فیصلے کا انکشاف ہوا پاکستان اور برطانیہ میں میڈیا نے طوفان کھڑا کر دیا جمائمہ کے قبول اسلام کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا برطانوی اخبارات کے پاس جمائمہ کو سنانے کے لیے بہت سے قصے اور کہانیاں تھی انہوں نے اسے بتایا کہ پاکستان میں زندگی کس قدر خولناک ہوگی سنسنی خیر صحافت کے لیے معروف وہاں کے اخبارات کا اسلام کے بارے میں تاثب بالکل واضح تھا انہوں نے جمائمہ سے کہا کہ اسے پاکستان میں کار چلانے کی اجازت نہ ہوگی سر سے پاؤں تک پردے میں رہنا ہوگا اس شادی خانہ آبادی کو یہاں پر روکتے ہیں بالکل جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب شادی ہوئی تھی تو کیسی کیسی باتیں نکلی تھی کیسے کیسے الزامات لگے تھے سب نے اپنا حق بنا لیا تھا کہ وہ جو کچھ جانتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہے اگر ہم سب دیکھیں کہ ہماری زندگی پر جب اس طرح اللہ ہوگا ذاتی زندگی پر تو ہم کیسا محسوس کریں گے وہی کسر چھوڑ نہیں رکھی تھی ہم لوگوں نے اس کا گھر خراب کرنے کی کیسی عجیب سی بات ہے نا کہ ایسے شخص کو تو دوبارہ واپس ہی نہیں آنا چاہیے تھا اس کو تو اپنی وہ بہترین زندگی وہیں پہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارنا تھی اس لیے شروع میں کہا تھا کہ اس بائی گرافی کو پڑھنا زیادہ ریلیونٹ ہے کیونکہ ہمیں ایک شخص کے بارے میں جانتے ہیں ہمارا ای میل اڈرس ہے دلدار پاکستان ایڈ ہوت میل ڈاٹ کوم انسل نیکس ٹائم ٹیک کیئر گوڈ بلیس اللہ حافظ